سب سے یہ جو جو لوگ بیوار ہوتے ہیں کہ ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو جو مفتی صاحب نے بات کی نا بڑی زبدست کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی عظیم حدیث ہے کہ اللہ نے اپنے کاغذوں میں بندے کے لیے کوئی عالی مرتبہ لکھا ہوتا ہے اور وہ نکمہ عبادات کے ذریعے سست ہے وہاں پہنچ نہیں پا رہا اللہ اس کو تکلیف دے کر صبر کی توفیق دے کر اٹھا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے بیماری اس کے لیے بہت بڑی رحمت بن جاتی تو ایک تو صبر کرنا چاہیے اور یہ لے جاتا ہے دوسری بھی بہت عظیم حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص سفر کے بغیر اپنے گھر میں اور بیماری کے بغیر جو جو روٹین کی عبادات کرتا ہے اگر سفر اور بیماری کی وجہ سے اس کی روٹین خراب ہو جاتی ہے کچھ نیکیاں اس کی چھوٹ جاتی ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی وہ روٹین والی ہی لکھتے چلے جو اللہ اکبر وہ کرونا میں پچھلے نمبر لگے تھے نا پچھلے سال والے وہ ہی صاحب ہے تو یہ بڑی اچھا ایک تو اس کی وہ روٹین والی عبادت سے چل رہی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحت کے حالت میں اتنا اچھا رکار قائم کریں عبادات کا کہ اللہ بیماری میں وہی لگاتا چلا جائیں اچھا وہ نمبر تو وہی لگ رہے ہیں اور الٹا سبر کا عجر بغیر حساب وہ الگ لگ رہے ہیں اور اگر وہ ہائے ہائے کی جگہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ لئے اللہ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑتا ہے تو اس دنہ جملہ بولنے سے زمین آسمان کا خلانے کیوں سے بھر جاتا ہے اللہ اکبر تو جب اتنی وہ قربتیں رب کی ملنی ہیں اس کو تو ظاہر ہے اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے زیادہ قبول کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ قریب تر ہو چکا ہوتا ہے اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بیمار نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیماری آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ کوئی رب کی سزا ہوتی چاہید لیکن جب میں نے آپ کی تکلیف دیکھی ہے تو میں سمجھ گئی کہ یہ ابھی اللہ تعالیٰ کا اتیہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے مجھے یہاں پہ ایک وہ صحابیہ ان کا فعل اور عمل یاد آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے روایتیں ملتا ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تو شادی کو کافی عرصہ گزرا تو ان کے خاند کو کبھی بخار یا بیماری کوئی تکلیف نہ آئی تو ان کے ذہن میں آیا پتہ نہیں کیسا شخص ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شاید نراز ہے اس سے کہ بیماری سے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو یہ شاید کوئی اس سے اللہ تعالیٰ نراز ہے تو اس نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے طلاق دے دیں تو صحابی نے کہا کہ اچھا میں آپ کو کل اس پر بتاؤں گا فیصلہ کیا کرنا ہے خیر وہ کہتے ہیں آپ کو نماز پڑھنے گئے تو انہیں ہوا راستے میں ٹھوکر لگی وہ گیرے تو ان کی جانب وہ ٹانک ٹوٹ گئی جب ٹانک ٹوٹی تو وہ گھر لے کے آج آگیا انہوں نے بلایا اپنی احلیہ کو بتائیں آپ نے وہ رات مطالبہ کیا تو میں نے کہا تھا کہ آل اس پر بتائیں گے تو انہوں نے کہا اب نہیں طلاق چاہیے انہوں نے کہا اب کیوں نہیں طلاق چاہیے پہلے دمانڈ کروں گی انہوں نے کہا میں سوچ یہ رہی تھی کہ اتنی دیر سے جب کوئی شادی ہوئی ہے میرے ساتھ تو کبھی بیماری نہیں آپ پہ آئی کوئی تکلیف نہیں آپ پہ آئی کبھی ہلتا ہے آپ سے نراض تو نہیں ہیں تو اب آپ کو ڈتا رہے تکلیف دیئے میں آپ کی خدمت کروں گی اب نہیں طلاق چاہیے وہ میری طلاق مانگنے کوئی ایسی وجہ نہیں تھی تو یہ بھی جو ہے وہ عمل ملتا ہے کہ طلاق جو بیماری ہے یہ لازمی نہیں جیسے کہ مفتسان نے بیان کیا ہے کہ آپ کے اوپر ایون کے اس لئے یہ بات قدر بیماری آتی ہے کہ بندے نے کوئی دعا مانگی ہوتی ہے اپنے لئے اعلیٰ مرتبے کی اور اس کے عامال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس مرتبے پہنچ جائے وہ دعا قبول ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے دعا فرمانا ہوتا ہے جیسے کہ مفتسان نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہ مرتبہ مقام چون لیا ہوتا ہے تو اس کے عامال میں نقص اور کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بیماری دے کے ہمارے یہ بھی سننے کو ملتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ اس میں بڑے مطلب ہے کہ ایسے بھی نامناسب الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ میں ہی رہا گیا ہیں صاحب ہاں یہ بے سبری ہے نا دیکھیں جب بیماری آ جاتی ہے نا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے اب آپ کو چاہیے کہ ایک علاج کا طریقہ ہے یا دامہ ہے وہ بھی کرتے رہیں اور اگر شفاہ نہیں ملنے ہی تو سبر بھی کرتے رہیں جلدوازی نہیں کریں ہر صورت میں مجھے ٹھیک ہونا چاہیے یہ نہیں تو وہ کردہ اٹھا کے میں وہ کرنوں نہیں روٹین میں رہیں اپنی بسات میں رہیں کتنے لوگ کہا رہے ہوتے ہیں جی میں مجھے یورپ جا کر علاج قرآنہ مجھے میرا زکاعت سے تعاون کرو تو ایسا چاہیے کہ سبر بھی کرے اور غیر شریع طریقہ اختیار نہ کرے اس پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت آتا سے کہتے ہیں اپنے شاگر سے کہ ادھر آؤ میں آپ کو ایک بھوڑی عورت دکھاتا ہوں اس نے جنت میں جانا ہے تو کہا کہ کیسے کہا کہ یہ اہد نبوت میں آئی تھی اس کو ملگی کے دورے پڑتے تھے اس زمانے میں لوگ دھوتی پہنتے تھے تو یہ چوراہے میں گرتی بیچاری ترب ترب کارنا اس کے کپڑے کھل جاتے ہیں سطر کھل جاتا ہے تو اس نے آ کر کہا حضرت دعا کر دیں اگر کاری صاحب سے کوئی کہا جی میں بیماروں دعا کر دیں تو یہ فوراں کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطی دعوت علاقی و ان صبرتی فلاقی الجنہ چاہتی ہو تو دعا کرو آلو اور اگر نہ کرو تو میں جنت کا ٹکڑ دیتا ہوں کہنے لگے ذائع قسمت اگر ایک بیماری کی ویسے مجھے جنت مل لی ہے آپ بالکل دعا نہ کریں بس اتنا کر دیں کہ میں گیرا کروں تڑپا کروں موں سے جھاگ نکے سب ہو مگر میرا سطر نہ کھلے آپ نے یہ دعا کر دی اب اس نے ایک بیماری کے بدلے جنت کا ٹکڑ لیا ہے اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیماری ٹھیک ہونی چاہیے مجھے کچھ بھی ہو جائے میں غلط کروں غیر اللہ سے مدد مانگوں حرام چیز سے علاج کروں یا کوئی لوٹ گسوٹ کے ساتھ کروں بس مجھے ٹھیک ہونا چاہیے یہ درست رویہ نہیں ہے شاکر اس پر شکر کرنا اور صبر کرنا بھی ان کو صبر کرنا چاہیے اور بلکل بے صبری کا کوئی جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے جیسا کہ آپ نے بتایا ایک بات بیماری بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے جیسے کہ ہمارے علامہ مفتی صاحب نے فرمایا اللہ تعالی کی نعمت ہے صحت بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ تعالی فرشتے بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعائیں بھی ہوتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہو تو بیماری آنے کے بعد ہم خوش ہوا کریں گے ہمارے ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ صحت بھی عطا فرما اور بیماری سے ہمیں بچا کیونکہ بیماری بھی تیری نعمت ہے لیکن ہم سے وہ برداس نہیں ہوتی اس لئے دعا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ بیماری سے ہمیں محفوظ ہی رکھ اگرچہ وہ نعمت ہے لیکن دعا یہی کرنے چاہیے یا اللہ صحت و عافیت مجھے یہاں پہ وہ سورہ علم نشرا کی جو آیات ہیں وہ یاد آرہی ہیں اِنَّا مَعَالْ أُسْرِ أُسْرًا اِنَّا مَعَالْ أُسْرِ أُسْرًا تو ایک عربی کا قائدہ ہے کہ جب ایک جملے میں دو دفعہ جو ہے وہ نقرہ کا تقرار ہو رہا ہوتا دوسرا نقرہ جو ہوتا ہے وہ پہلے کا غیر ہوتا ہے تو اس پہ وہ عربی کا شیر ہے اِذَا اِسْتَدَّتْ بِكَلْ بَلْوَا فَفَقِّرْ فِي عَلَمْ نَشْرًا جب تجھ پہ ازمائشی تکلیفی بیماریوں کے جو ہے وہ بہت زیادہ پہاڑ گر جائیں تو پھر سورہ علم نشرا میں غور کر فَأُسْرُن بَيْنَ يُسْرَئِنِ اِذَا فَحِمْتَ فَفْرَ کہ اللہ تعالیٰ ایک تنگی دے کے دو آسانیاں دیتا ہے تو جب تجھ سمجھ آجائے گی پھر تو خوش ہو جائے گا تو بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتا ہے جوکنن دعا کرنی چاہیے ہم ظاہر ہے کمزور دل کمزور ایمان لوگ ہیں تو بیماری سے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے محفوظ رکھے جیسے مستان نے بھی ایک واقعہ سنایا محدود ہے یا کم ہو گئی ہے پاکی نہ پاکی کم ہی اس کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے تو اس صورت میں پھر جو اس کے فرائز ہیں عبادات کے حساب سے جیسے نماز ہے روزہ ہے دیگر عبادات ہے جو فرض ہیں ہر حال میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں ان کی الگ الگ حکم کی بات ہے روزے کے بارے میں تو ہے کہ ایک بندہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ فدیہ جے دے اس کا نا اور اگر اس کے بعد صحت مند ہو جائے تو اس کی قضاء کر سکے اللہ تعالیٰ صحیح تفیق دے حمد دے تو کر لے اگر نہ قضاء کرے تو اس کا فدیہ جائے اس کا دینے کا حکم ہے قرآن پاک میں ہے وَلَوْكُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَوْكُنْتُمْ مَرْضَ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا نماز کے بارے میں تو معافی نہیں ہے نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے تکلیف وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں لیٹھ کے پڑھ لیں لیکن معافی نہیں ہے جہاں تک معاملہ ہے کہ اس میں ایسی پاکی نپاکی کا ایشو ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ شرعن جو ہے اس حکم میں آتا ہے کہ یہ معذور شریح ہے اس صورت میں شرعی معذور ہے تو اس کے لیے وہ رائط ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے وضوح کرے اس کے دوران اگر اس کے لیے ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی ہو جائے گی مصرم جیسے ابھی یہ ذکر ہو رہا جیسے ابھی بیماری کا ذکر ہوا بہت زیادہ لوگ جب کچھ طویل علالت میں ہوتے ہیں تو صبر کا دامن ہاتھ سے بھی چھوڑتے ہیں تو موت کی بھی یا اللہ اس سے تو بہتر ہے لوگ عمومی طور پر یہ جملے کہتے ہیں بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا تمہنی انہا حدکم الموت کوئی شخص موت نہ مانگے اللہ اور اگر وہ بڑی پریشانت یوں کہے اللہم آہینی ما کانت الحیات و خیر اللہ یا اللہ جب تک تیرے علم میں میرے لئے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ و توفنی اذا کانت الوفاد و خیر اللہ اور مجھے وفاد دے دے جب وفاد میرے لئے تیرے علم میں اچھی ہوں اللہ اللہ پہ چھوڑ دے اور ادھر سے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ ہم نعوذکا من ارض علی العمر یا اللہ وہ زلیل کرنے والی عمر سے مجھے بچا تو یہ بھی انڈریکٹلی وہی ہے کہ اگر زلیل کرنے والی بیماری ہو تو پھر مجھے لے جا ٹھیک ہے نا تو یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ یا اللہ زلیل کرنے والی عمر سے مجھے بچا اور اگر بہت پریشان ہو تو یہ کہے یا اللہ جب تک تیرے علم میں میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میرے لئے زندگی اچھی نہ ہو مجھے وفاد دے دے اور جہاں تکلیف ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے تین دفعہ بسم اللہ و سات دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سات دفعہ یہ پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ آفیت اور شفاہ دے دیتا ہے اور فاتحہ کا دم بھی کرنا چاہیے سرہ فاتحہ ہاں جی اور شیعتین کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس کا حال آخری تین کول ہیں وہ دم بھی کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سارے دم معروف ہیں ساتھ من وقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہاتھ پھیر کر فرمایا اللہم ادھے بالباس حسن المسلم نام کی چھوٹی سی کتاب ہے اس میں سعودیہ کے کسی عرب نے لکھی ہے ایتھینٹک دعائیں ہیں اس میں کافی ساری دعائیں اس میں مل جائیں گے دم کے اطمال سے جو سمارز گئے اور کسی زندگی کے ہر موقع کی دعائیں اس میں ہیں اردو میں بھی ہے